بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بازی پلٹ دی ہے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت ایمپورٹڈ سرکار پر بجلیاں گری ہیں اور ایمپورٹڈ سرکار اس وقت کیوں اتنی پریشان ہو چکی ہے ہنگامی اجلاس کیوں طلب ہو رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے اس حوالے سے بہت سی چھے مگوئیاں ہیں جن کی ڈیویلپمنٹس ہیں اور جن کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور رانہ سناولہ بھی اب لائن پر آ رہے ہیں عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے اسی طرح مریم نواز کی ایک جانب پریس کانفرنس عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا لائیا ہوا ایک فنڈٹ فتنہ قرار دیتی رہی لیکن عمران خان نے آج بتا دیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے پاؤں کون پکڑتا تھا اور کون مارشالہ لگنے سے پہلے بھی جنرل پرویز مشرف کی منتیں کرتا رہا ناظرین اکرام عمران خان کے بیانیے کی اور عمران خان کی عوامی جو اس وقت ایک مہم چل رہی ہے عوام کا سمندر لے کر خان صاحب شہر اقتدار کی جانب رواند ماں ہے یہ اس وقت بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے مریم نواز لندن میں پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئیں اور یہ عمران خان کی لانگ مارچ کی فتح تھی یہ جو دن بہ دن روزانہ کی بنیاد پر دو دو تین تین پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ایمپورٹڈ سرکار کی یہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے اس وقت اس حکومت کے سر پر ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں اور صرف اور صرف لانگ مارچ اور عمران خان کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ان کے اصاب پر عمران خان حاوی ہو چکا ہے اب یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے گجرہ مالک کے ویویلز نے ان کی مزید پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جب مزید شہروں سے گزریں گے تو کیا ہوگا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا اصل سرپرائز عوام اور وہ اسٹیٹیجی ہے وہ اسلام آباد کے قریب جا کر پتہ لگنی ہے اور اس وقت بہت سے چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی فیس سیونگ مل سکتی ہے تب فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی کرنا آپ کو دونوں کنڈیشنز میں وہی پڑے گا جو عمران خان کا اور عوام کا مطالبہ ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیس سیونگ مل جائے ابھی ہو سکتا ہے کہ چیزوں کے اندر آپ کی کچھ بچت ہو جائے لیکن بعد میں کسی قسم کی کوئی بچت نہیں ہونی ناظرین اکرام اس سارے معاملے کے اندر رانہ سناولہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور مریم نواز کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں صرف اور صرف عمران خان پر توجہ مرکوز تھی اگر عمران خان کا بیانیاں اتنا کمزور ہے اگر عمران خان ہار رہا ہے اگر عوام عمران خان کو ریجیکٹ کر رہی ہے اگر عمران خان کی لانگ مارچ فلاپ ہو چکی ہے تو آپ کو لندن سے اس طرح ہنگامی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ پریس کانفرنس ایک انتہائی فلاپ شو تھا یہ پریس کانفرنس چند گھنٹے ہی نہیں بلکہ چند ہی منٹس کے اندر ٹھوس ہوئی ہے کیونکہ آج اداروں کا دفاع کون کر رہے ہیں یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں سامنے لانے والے ووٹ کو عزت دو بوٹ کو عزت دو کا سفر کس نے کیا یہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کا یہ وطیرہ رہا ہے آج جتنے الزامات انہوں نے عمران خان پر لگائے ہیں یہ کریکٹریسٹکس یہ ساری کوالٹیز تو نون لیگ کی ہیں اسٹیبلشمنٹ پر حملے ملک پر حملے ملکی ساکھ کو نقصان سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کی قربانیاں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرورت کے وقت ماؤں پکڑنا ضرورت ختم ہو جائے تو گرے بان پکڑنا اور خان صاحب نے بھی بتایا آج خان صاحب نے بھی ان کے کونسپٹ کلیر کیے ہیں ان کے والے صاحب جو واپس آ کر اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں خان نے تو کہہ دیا اور میں پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاغ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ میں ہر حلقے میں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا اب معاملہ کیا ہوا ہے اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے یاد کرایا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے پاؤں کون پکڑتا تھا پھر بھی مارشلہ لگ گیا تو یہ ساری چیزیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا عمران خان نے یہ آفر کر دیا یہ ساری باتیں مریم نواز اور آل شریف کے موں سے کم از کم سوٹ نہیں کرتی اب یہاں پر رانہ سناولہ ہیں ہمارے وزیر داخلہ بھی ہیں جو دن کے عادے حصے میں تڑیاں لگاتے ہیں پھر مذاکرات پر آ جاتے ہیں کبھی عمران خان کو بدتمیز کہتے ہیں پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں فساد کو چھوڑ دیں فتنے کو چھوڑ دیں یعنی مذاکرات کے لیے اب انہیں اتنی کلیریٹی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں سیاسی قوتوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں دوسری جانب کچھ خبریں آ رہی ہیں اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں بہت سے کسٹنز ریز ہوئے ہیں خبر میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈاکٹر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعیرات کو یعنی کل طلب کر لیا ہے جمعیرات تین نومبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس سپہر چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا اجلاس آئین کے آرٹیکل فیفٹی فور ایک کے تحت طلب کیا گیا ہے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ سے پیدا شدہ صورتحال بھی زیر غور آئے گی اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اور سوشل میڈیا پر یہ بات آ رہی ہے کہ صدر آرف علوی نے جو آرٹیکل فیفٹی فور کے تحت اجلاس طلب کیا ہے کیا صدر شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے جا رہے ہیں یا صرف حکومت پر خوف کی تلوار لٹکا کر اس حکومت کے آساب ہی توڑنے ہیں تو یہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس وقت اگر بات کی جائے تو صدر مملکت اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پارلیمنٹ کے اندر سے قرارداد ہوتی ہے اور پرائم منسٹر کے خلاف بندے پورے کرنا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے عدم اعتماد جو پیش کرنے والی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن صدر مملکت کسی بھی وقت وزیر آزم پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو تو اس صورت میں اپنی میجورٹی دکھانا بندے پورے کرنا وزیر آزم کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اب اگر صدر مملکت یہ کہتے ہیں اور شہباز شریف جو خود اقتدار سے الگ نہیں ہو رہے اور شہباز شریف جنہیں بہت سی انسیکیورٹیز بھی ہیں رانہ سناولہ نے جو بات کی ہے کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں یہ انسیکیورٹی ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ معاملات تیر نہ ہو جائیں ہمارے ساتھ بھی کوئی بات ہو جائے ہم بھی تھوڑا سا مذاکرات کے اندر اس پروسس کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ انسیکیورٹیز ہیں اور یہ دو ووٹوں کی حکومت ہے دو ووٹوں پر قائم ہیں کوئی ڈیس ایگریمنٹ ایم کیوں کا بنا کے پلوچستان کی کسی جماعت کا بنا کے ایون پاکستان تحریک انصاف تو مقتدر حلقوں کی سپورٹ کا بہت دفعہ کہہ چکی ہے اگر وہ سپورٹ ہٹ جائے اور ان میں سے ساری جماعتوں کو کہا جائے کہ اپنے زمیر پر فیصلہ کرو آپ سیاست کو دیکھ کر فیصلہ کرو تو نواز شریف اکیلے رہ جائیں شباز شریف اکیلے رہ جائیں شاید پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہے اور جے یو آئی رہے لیکن جن کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور اس میں کاف لیگ کے ووٹس کا بڑا اہم کردار ہے پارلیمانی لیڈر کون ہوگا وہ کسے ووٹ کا کہے گا کس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لوٹے ووٹ کاؤنٹ کروا نہیں سکیں گے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے وہاں بیٹھے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جمعیرات کو میری انڈسٹینڈنگ کے مطابق کہ کوئی عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا صدر مملکت کہہ سکتے ہیں تو اس بات کا امکان تو بہت کام ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ تلوار تو شہباز شریف پر لٹکتی رہ گی جبکہ یہ صدر مملکت ہیں پچھلے دنوں پچھلے دنوں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ صدر مملکت اپنے عہدے سے سبک دوش ہونے لگے ہیں رضا ربانی نے یہ بات کہی تھی کہ صدر مملکت نے چونکہ مذاکرات کروائے میٹنگز کروائیں جنرل باجوا کے ساتھ اس لیے ان کا معاخضہ کیا جائے یعنی کہ صدر کو نکال دیا جائے لیکن اگر اتنی حمد ہوتی تو یہ کافی عرصے سے صدر کو نکال چکے ہوتے اور مہرانہ فضل الرحمان سوری ہنسی آگئی انہیں امیجن کر رہا تھا صدر کے طور پر پریزیڈنٹ آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور ایز کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز تو یہ سب امیجن کر کے خوش ہو رہا تھا تو صدر کو تو انہوں نے نکال دینا تھا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے وزیراعظم کو نکالنا آسان ہے لیکن صدر کو نکالنے کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اب جب تک صدر آر ایف الوی آفیس میں بیٹے ہیں اس حکومت کے سر پر یہ تلوار لٹکتی تو رہے گی لیکن دو تین دن کی بات کی جائے تو ابھی تک کے پولٹیکل سینیریو میں ایسا کچھ نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے رات و رات کچھ بھی بدل جائے اور سکرپٹ میں تبدیلی آ جائے اور جو خود نہیں جا رہے ہیں انہیں اقتدار سے علیدہ کر دیا جائے اور وہ گڑا جو انہوں نے عمران خان کے لیے کھودا تھا عمران خان تو گرا لیکن عوام نے اس عدم اعتماد کے گڑے سے عمران خان کو باہر نکال لیا اب یہ نہ ہو کہ اس میں شہباز شریف گر جائیں انہیں تو نکالنے والی عوام بھی نہیں ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا